اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے لے ٹیسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے سبسکرائب کریں ہم آپ کو لے کر چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سعودی عرب میں پاکستانی شہری کی خودکوشی کی کوشش شہری نے کیا چیز کھالی سعودی ڈاکٹرز بھی اکے بکے رہ گئے ناظرین سعودیہ پاکستانی کی سیمت کھا کر خودکوشی کرنے کی کوشش ڈاکٹروں نے جان بچا لی سعودی عرب میں سیمت کھا کر خودکوشی کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی باشندے کی ڈاکٹر نے جان بچا لی سعودی میڈیا کے مطابق پاکستانی کارکن نے مبینہ طور پر خودکوشی کی کوشش کرتے ہوئے سیمت کھا لیا جس کی وجہ سے اس کے میدے میں سیمت کی تیہ بن گئی اس کے باعث ہونے والے شدید درد کی وجہ سے اس شخص کو علاج کے لیے اسپطال کے امجنسی وارٹ میں منتقل کیا گیا بتایا گیا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز اسپطال کے طبی عملے نے پاکستانی کارکن کے مختلف ایکسرے کیے جن کی روشنی میں فوری آپریشن کا فیصلہ کیا گیا جب آپریشن شروع ہوا تو یہ مسلسل تین گھنٹے تک جاری رہا اس دوران ڈاکٹروں کی ٹیم نے میدے سے سیمٹ کی تیہ صاف کر دی جو کہ اس کی انتوں میں جمع ہوا تھا سیمٹ صاف کیے جانے کے بعد تیس سالہ پاکستانی شہری کی عالت اب خطرے سے بار بتائی گئی ہے نازم خیال رہے کہ حالی میں سعودی عرب میں ایک نوجوان نے والدین کے درمیان طلاق واقعہ ہو جانے کے بعد خود پوشی کر لی تھی اس واقعہ نے سعودی عوام کو بے حد سوگوار کر دیا یہ واقعہ عالقریات میں پیش آیا جہاں سعودی نوجوان نے گلے میں پھندہ ڈال کر اپنی جان لے لی بنصیب نوجوان کی والدہ نے بتایا کہ اس کی اپنے شہر سے نہیں بنتی تھی جبکہ بچے بھی اپنے باپ سے نالا اور خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ اس کا ہم سب سے رویہ بہت تنزیل برا ہوتا تھا میرا شہر مجھے بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے آخر کار میں نے اپنے شہر کے بار بار کی تشدد سے تنگا کر عدالت میں خلا کا دعویہ دائر کیا تھا جس کی مجھے ڈگری آصل ہو گئی تھی یہ صورتحال میرے بیٹے کے لیے بہت پریشان کن تھی خاتون نے بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کے والد کا نامناسب رویہ جاری رہا اسی ذہنی دباؤ کے تحت اس نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا خودکشی سے قبل اس نے مجھے موبائل پر الویدائی پیغام بیجے اور خداعافظ بھی کہا تھا میں اسے بچا نہیں سکی موسیقی